بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر سستی اور کائلی پاکستان میں عروج پر اس ملک کی عوام آخر کب صدرے گی پاکستانی عوام اتنی نااہل کیوں واقعہ ہو رہی ہے کیا یہ واقعی نااہل ہے یا درپردہ وجوہات صرف سستی اور کامچوری ہیں جی ہاں اگر بات کی جائے سچائی کی تو پاکستانی لوگ کسی سے کم نہیں اس ملک کی عوام میں قابلیت صلاحیت اور اہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مگر تنزلی اور پسمانگی کی عام ترین وجہ کام سے جی چرانا ہے نا جانے لوگوں کی دماغ میں یہ بات نقش کیوں ہو چکی ہے کہ پاکستان میں رہ کر وہ نہ کبھی ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر طور پر کما سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے وقف کرنے کے بجائے پاکستانی لوگ دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں اور وہاں یہی لوگ کسی ہوتل میں برطن دھونے ٹیکسی چلانے حتی کے صفائی کرنے پر بھی رضا ماند ہو جاتے ہیں مگر اپنے ملک میں عزت کی روزی کمانے میں حرج محسوس کرتے ہیں اگر ان لوگوں کو یہی کام اپنے ملک میں کرنے پڑ جائیں تو ان کی عزت پر حرف آ جاتا ہے مگر یہی لوگ ملک سے بھر کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے قابل فخر محسوس کرتے ہیں بہت سے پاکستانی طلب علم جو کہ عالی تعلیم یافتہ ہیں اور وہ دوسرے ممالک میں جا کر کسی پٹرول پمپ پر کام کرتے ہیں کسی ہوتل میں ویٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بیلنگ کی صفائیوں کا کام بھی وہ کرتے ہیں لیکن اپنے ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے ملک میں کچھ کرنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے اگر یہی ہنر قابلیت صلاحیت اور تعلیم اپنے ملک کی ترقی کے لئے صرف کی جائے تو پاکستان بھی عالی ترقی یافتہ ممالک کی صافت میں کھڑا ہو سکتا ہے کیا اس ملک پاکستان کو ان تعلیم یافتہ طلب علم کی ضرورت نہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے ملک کا سرمایہ ہیں کیا دوسرے ممالک کی دی گئی زلط اس ملک کی دی گئی عزت سے عام ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ملک ہمارے ابو اجداد نے ہزاروں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے